السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آخر کب تک کی اپیسوڈ نمبر 30 کی فل پرومو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں لائک شیئر اور سبسکرائب جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ فجر کی نن نے فجر کا لکھا ہوا لیٹر اس کے شہر کو پڑھایا اور وہ وہی ہسپیٹر میں کھڑا ہو کر وہ لیٹر پڑھا تھا وہ بہت رونے لگیا کیونکہ وہ اس سب کچھ نہیں جانتا تھا نور کی ماں نور سے پوچھتی ہے کہ کیا لکھا ہوا تھا لیٹر میں اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بعد یہ سننے کے بعد وہ بہت زیادہ روتی ہے اور وہ فجر کے پاس جاتا ہے اور اسے چپ کر آتا ہے اسے کہتا ہے مجھے سب پتہ چل گیا ہے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے نور کا شہر ناصر اسے کہتا ہے کہ لوگوں کا کام ہے صرف اور صرف باتیں بنانا تم پریشان مت ہو اور ٹی وی کو مت دیکھو اس کے علاوہ وہ پہلے ہی بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ فجر کی طبیعت پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے دوسری طرف اس سے یہ ہوتا ہے کہ زفر کو اس پتہ نہیں سزا ملی کہ نہیں دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ فجر کا شہر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی کمرے سے فجر کی خوشبو آتی ہے پتہ نہیں کتنے دن مزید لگیں گے فجر کو واپس آنے میں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ نور اور اس کا شہر ناصر گئے ہوئے ہوتی ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ کانفیجنٹل باتیں ہیں جو صرف آپ کے اور میرے درمیان رہیں گی بلکل آخر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زفر کو پلیس پکڑ کر لے کے چاہ رہی ہوتی ہے ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تینک یو